اسلام علیکم میں عاصف الرحمان الوی ایر حضر روح آپ کی خدمت میں یہ میری گیاروی ویڈیو ہے اور اب تک تو بھٹو کے کارنامے آپ کو بتاتا ہے رہا ہوں کچھ تو اندازہ ہوگی ہوگا آپ کو کہ کتنا ونڈکٹف تھا بقول لوگوں میں کرپ نہیں تھا جو بتا سکتا بتایا آج میں اس کی رنگین شاموں رنگین راتوں کا ذکر کرنے لگا ہوں اس لیے آج میں خود بھی تھوڑا سا رنگین من کے بیٹھا ہوں بھٹو کے دور میں پاکستان میں نائٹ کلپ بارز کھلے ہوتے تھے کافی تھے زیادہ تر کراچی میں تھے لاہور میں میرے خیال سے ایک فلیٹیز تھا پنڈی میں فلیشمن تھا یہ نائٹ کلپز ہوتے ہوتے تھے باہر ہوتے تھے اس میں دنیا بھر سے رکاس آتی تھی دانسرز آتی نہیں اور یہ ٹپلس باہر ہوا کر دیتے تھے نائٹ کلپ ٹپلس لوگ کہتے ہیں اس بنتوں کرا دیا تو بھائی اس نے کسی اور اسے بند کر آیا پیسیڈ بچانے کے لیے دنیا جہان سے عرب بیلٹ سے بھی رشیان سائٹ سے بھی چوکسلاویہ کو اسلاویہ سے بھی انگلینڈ سے بھی فرانس سے بہت ساری ڈانسرز آتی تھی مگر ایک ملک ایسا تھا جس کی ڈانسرز کے لیے آرڈرز آرڈرز تھے وی آئی پی پروٹوکول وہ اپنی جیب سے نہیں وہ آپ کے آپ کے آپ کے میرے پیسوں سے ہوتا تھا حکومتی خرچے پہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی وہ بھی ہمارا مسلمان ملک ہے اسلام برادرلی ہٹ وہ ایران اس کے اوپر بڑا سفٹ کورنر تھا ایک مثال تو سنی ہوگی آپ نے کہ ساری خدای ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف ماں بھائی تو تھا نہیں بہنے تھی جو بھی رقاص آیا آتی تھی جو بھی ڈانسرز آتی تھی وہ اس ہوتل اس جو کلپ تھا اس کے اندر ان کے رومز بنے ہو ہوتے تھے وہ کانٹرک پہ آتی تھی پیتالیس دن ساٹھ دن وہ ادھر رومز ہوتے تھے ان رومز پہ رہتی تھی مگر ایرانی ڈانسرز کے لیے یہ حکم تھا کہ ان کو الک سے وی آئی پی طور پر رکھا جائے ان کے لیے بنگلے ہوتے تھے کچھ میں رکھا جاتا تھا ان کے لیے نوکر چاکر ہوتے تھے بہت کچھ ہوتا تھا ان کو ہمارے خرچے پہ گورنمنٹ کے خرچے پہ پروٹوکال دیا جاتا تھا ان کو پورا ملک گھمایا جاتا تھا جو آپ کے گورنمنٹ کے جو ریسٹ ہاؤس ہوا کرتی تھے ان کو رکھا جاتا تھا سفارتکار کے طور پہ ایسا کیوں تھا ان ان قواتین سے کیوں محبت تھی لازمی ذات ہے ایک تو میں کا سسرال تھا دوسرا بھٹو صاحب ذہنی طور پہ بہت آئیہ شاہد بھی ان کے ساتھیوں میں سے کافی لوگ اس دنیا سے چلے گئے کچھ ایک دو شاید ابھی بیٹھے میں زندہ ہے لیکن ذہنی طور پہ آئیہ شاہد بھی تھا وہ سیونٹی کلیفٹن کے اندر اگر تھا تو پچھلی سائٹ پورشن الگ تھا فیملی وہ باہر نہیں آسکتی اس طرف نہیں آسکتی چاہے وہ نصد بھٹو چاہے وہ کوئی بھی ایک پورشن ان کا ایسا تھا کہ جو آئیہ شی کے لیے مخصص تھا پھر جو ان کا ڈرائیور تھا نورہ جس کو میں بتاتا ہوں وہ پھر ان کو آکے بتاتا تھا کہ فلا رقصہ بہت اچھی آئی ہے خصورت آئی ہے آلبم ہوتی تھی دکھاتا تھا موٹو صاحب کہتے تھے ٹھیک ہے موڈ ہوا تو روک لگا دیا وہاں چلے گئے کلب میں نہیں جاتا تھا گھر میں جاتا تھا نہیں موڈ ہے تھکاور پہ تو گھر پہ بلالیا کس کی بجالتی کو آکے دیکھے اور پوچھے میٹنگ میں بیٹھیں صاحب پرامیسٹر ہاؤس میں جو بھٹو صاحب کا روم تھا آفیس اس کے اندر ڈیکور جو تھا وہ بلیک تھا بلیک ٹیبل تھی ٹیبل لیمپ تھا کمرے میں اندھیرہ رہتا تھا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے اندر آئے تو بھٹو کا چہرہ نظر نہیں آیا وہ ٹیبل لیمپ ایسے ہوتا تھا ٹیبل کے اوپن نظر پڑے اور ان کے لیفٹ سائیڈ پہ آنے والے کے رائٹ سائیڈ پہ بار تھا اوپن بار تھا پیچھے ایک ریسٹ روم تھا وہ ریسٹ روم بڑے خاص موقعوں پہ کھلتا تھا بہت سارے لوگ بلکہ کہوں تو یہ ایک بہت ساری خواتین اس ریسٹ روم سے فیضی آپ تو نہیں کہوں گا کوئی اچھی بات تھی لیکن ہاں بھکتا چکی بھٹو صاحب کی کابینہ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی تھے نفیس لوگ جیسے تیار علیہ رانہ تھے عبدالعفیس پرزادہ تھے ڈاکٹر موش رسائم تھے اور بھی تھے بھٹو صاحب کی جو عیاشی کی جو عادت تھی اس سے بھی سب تنگ تھی لوگ کرتے ہیں ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے لیکن ملک کا سربراہ وہ یہ حرکتیں کرے تو کچھ بات حضم نہیں ہوتی یہ تھی بیسک وجہ ہلکے ہلکے اختلاف کی نصرد بھٹو سے جو آپ کی بیوی ہوتی ہے وہ تو آپ کو آپ کی ماں سے زیادہ پہشانتی ہے پھر اس کے بعد نازی بات ہے جب کھل گئے بھٹو صاحب تصویر کھل گئی ان کی سب کے سامنے تو حسنا شیخ اور ایسے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ایک ایرانی نجات ڈانسر تھی بے انتہا خوبصورت تھی میں نے بھی دیکھا اس کو ایکسلیٹسر ہوتل ہے کراچی میں وہ جانے میں نائٹ کلب بھی تھا اس کے بار بھی تھا اس کے اس بائی تھی اس کو جب کہا گیا ہے کہ تم نے یہاں نہیں رہنا ہے تم نے بنگلے میں رہنا ہے تو اس نے کہا میں ڈانسر ہوں میں ایک فنکار ہوں میں ان سب کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی میں اس الگ گھر میں کیوں رہوں اس کو سمجھایا بجائے گیا ہے کہ تم ہمارے دوست ملکی ہو یہ ہو بے قوف بنائے گیا وہ عورت تھی بن گئی بے قوف لیکن بھٹو صاحب کچھ ذات نہیں لنا نہیں دی دوسری رات بھٹو صاحب پہنچے اور اس نے ان کو ہاتھ لانے دیا انگامہ کھڑا کر دیا خیر مرتے کیا نہیں کرتے چلے گئے بھٹو صاحب دوسری دن وہ عورت اس ہوتل میں آئی ہے اس نے بہت ہنگامہ کیا اس قدر ہنگامہ کیا کہ اس کلپ کے جو مالک تھا اس کو اپنی زندگی عذاب نظر آئی مالکان جو تھے وہ صرف ہوتل بیزنس اور ایک کلپ چلاتے تھے ان کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بزنس کر رہے تھے باہر چلا رہے تھے لیکن جو اوپر کی عیاشیاں تھی یہ کلی پھر اس عورت کو دھمکانے کے لیے رات کو جب دو بجے دیر بجے جب کلپ شروع ہوا شروع تو گیارہ بجے ہو جاتا تھا دیر دو بجے جب پیک پہ پہنچا تو اس کو دھمکانے کے لیے کون پہنچا یہ کمال کی بات ہے اس کو دھمکانے کے لیے عبداللہ بلوچ پہنچا جو آج کی کل تک عمران خان کے لیے وہ نعرے لگاتی تھیں آج جو پھر زرداری صاحب کی پیروکار بڑھ گئی ناز بلوچ کے والد میں اس وقت ٹاپ فلور پہ جو پینتہ آس تھا اس وقت موجود تھا وہ مجھے یاد دیں اس فرم کا نام کیا ہے دلیب کمار کی جو تھپڑا مار کہتا ہے کہ یہ گونج یاد رکھ وہ تھپڑ کی گونج ان کو سنائی دیتی نہیں ان کو تو خید نہیں سنائی دیتی ہوگی وہ مربرا گیا لیکن آج بھی میرے کانوں میں گونج آتی ہے کتنی دریرہ رہتی ٹھیک ہے ڈانسر تھی لیکن با کردہ ڈانسر تھی اس کا کانٹریکٹ تھا تین مہینے کا بہت کوشش کی کیوں راضی ہو جائے بوٹو صاحب کے ساتھ دوستی کر لے اس کو دمکایا لالج دی یہ کیا وہ کیا پھر کیا ہوا کیا وہ ابھی چلے گی نہیں کیونکہ پاسپورٹ جو ہے وہ تو آپ کے پاس رہتے ہیں آپ کانٹریکٹ پہ آئے پاسپورٹ آپ کے پاس ہوں گے دا دے یو ہے فلائنگ اس دن آپ کو پاسپورٹ ائرپورٹ پہ دے دی جاتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کلب میں سناٹا تھا خاموشی تھی اداسی چھائیوی تھی کوئی ہفتہ دس دن کے بعد وہ لڑکی کہاں گئی آج تک نہیں پتا چلا کسی کو بھی وہ غیب ہو گئی مار دی گئی کیا ہوا اس کے ساتھ واللہ علم بس سباب وہ تو ان کا مسئلہ ہے وہ حساب دیں گے اوپر یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک رنگین مزاج عیاش اور کرپ ترین انسان تھا آپ اس کو ایک اچھا بنا کی پوٹریٹ نہ کریں سج بولیں قوم کی ساتھ ان کو بتائیں ہاں بھٹو میں یہ خامیہ تھی اور ہم سے غلطیاں ہوئیں ہم نے اس کو چلا جو میں کم سے کم اپنے بچوں کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ کام دوبارہ نہیں کرنا آج میں وہ دوست کا فون آیا کہ لگے یار واللی صاحب وہ آپ کا عدہ دورہ لاروین پریس کانفرنس کر رہا دیکھ لو تو میں تو نہیں دیکھتا فضول قسم کی چیزوں کو دیکھنے سے مجھے ویسے ہی کوفت ہوتی ہے پھر اس نے مجھے بتایا ایک میسیج آیا اس نے مجھے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ صدر ایک تو صدر پتہ نہیں کہاں سے لگا دیا ہے زرداری کو مارنا چاہتے ہیں جو خود مراوا ہو اس کو کون کیا مارے گا میں جب یہ بھٹو کی کہانی ختم کر کے پروسیس آگے بڑھوں گا تو میں پھر آپ کو جب زرداری کے بارے بتاوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا شخص تھا اس میں بات ہو رہی بھٹو کی یہ بھٹو کی رنگینیاں تو اپنی جگہ تھی وہ تو جہاں وہ جیسا بھی تھا عیاس تو تھا ہی سب کو پتا تھا یہ جو پرانے بڑے خوشت تجیاکار بیٹھے ہوئے نا میں ان سے سوال کرتا ہوں وہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب وہ غیر ملک جاتا تھا فورن ٹورس پہ جاتا تھا وہ کیا کرتا تھا اس کی نظر میں پریاریٹی کیا ہوتی تھی ملک کا مفاد ذاتیہ یاشی ملک کا مفاد تو کہیں بھی نہیں تھا ذاتیہ یاشی ضرور تھی میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک انسان کتنیہ یاشی کر سکتا ہے مطلب آپ کتنی شرق پی لیں گے بطل ختم ہو جائے گی آپ گر جائیں گے الٹے پڑے ہو جائیں گے عورت کا نشہ بھی کتنی در پورے کر لیں گے تا گھر کے ایک دن پھر آپ خاموش ہوئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہی نشہ کی عادت ہے دنیا کا سب سے بڑا نشہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ الوی صاحب کبھی نشہ کیا میں کہتا ہوں کیا آج بھی کر رہا ہوں یعنی آج بھی کر رہا ہوں میں بغل کر رہا ہوں اور ڈنکے کی چھوٹ پہ کرتا ہوں وہ لوگ خود سے نشہ ہیں میں بولا عزت کا احترام کا لوگوں کے پیار کا یہ سرور ختم نہیں ہوتا کبھی نہیں ختم ہوتا آپ کسی بحفل میں چلے جائیں بزار میں چلے جائیں کسی دکان میں چلے جائیں رشداروں میں چلے جائیں دوستوں کے چلے جائیں آپ کو لوگ ہاتھ و ہاتھ لیتے ہیں عزت دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اور آپ گھر آنے کے بعد بھی ہوا میں وڑڑا ہوتے ہیں میں آج اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو دنیا میں آیا کاروبار کیا شادی کی بچے پیدا کیے پرانے ایک عمر آئی پرانے فرنیچر کی طرح ایک کونے میں پڑھا رہا اور شاد مر گیا اس کو دفنہ دیا وہ اپنے لی جیا دوسرے وہ جو دوسروں کے لی جیتے ہیں اپنے دکھ میں ان کو ان کا اپنا دکھ ان کے چیرے پر نظر نہیں آتا ان کا کرب ان کے چیرے پر نہیں ہوتا لیکن ملک کا کرب دوسرے کا کرب دوسرے کا کرب اس کے چیرے پر دوسرے کا دکھ اس کے چیرے پر نظر آتا ہے موت برحق ہے یہ یاد نہیں گنا تم لڑو مرو درو کمرے میں چھپ جاؤ کانکریٹ کی دیواریں بنالو جیسے رائیوینڈ جاتی عمرہ میں بنائی ہیں بلاوالہوس میں بنائی ہیں موت کے فرشتے کو روک نہیں سکتا کوئی وہ آئے گا میرے بچوں خوف آپ کی عمر کو لمبا نہیں کرتا مختصر کر دیتا ہے آپ خوف میں مارے جاتے ہیں اگر یہ ہو گیا تو یہ جو ہے نا کہ اگر یہ ہو گیا تو اس کو نکال دو جیو اور شان سے جیو عزت اور وقار کے ساتھ جیو سر اٹھا کے جیو ان کی طرح نہیں انہوں نے تو ان کا تو کوئی سر انہوں نے ہم سب کے سر جو تھے وہ سر سے جھکا دیئے پوری دنیا کے سامنے آج جب مجھے میرے بریٹن کے دوست امریکہ کے دوست اور بہت سارے ملکوں کے دوست ہون کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ملک میں تو میں پاس جواب نہیں ہوتا اب میں ان کو شروع میں بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں ون ڈے ویل چینج ایفریتنگ اور انہوں نے کارنر اب ہے وہ وقت کچھ کرنے سے پہلے اپنی گود میں بیٹھے ہوئے بچے کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بچے کو ضرور دیکھ لینا کیونکہ تمہاری زندگی انہی کے لیے ہے ان کو ایک اچھا انسان کے ساتھ ایک بہادر اور سچا انسان بڑھے ہو اور یہ میں بات خاص طور پر بھی بیٹھے ہو سے کہہ رہا ہوں کیونکہ نسل وہ بناتی ہیں اس کے حرال کی طرف جاؤ اللہ برکت بھی دیے گا میں اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں جو کچھ لوگوں تک پوچھا رہا ہوں تو گواہ ہے کہ میں کیوں پوچھا رہا ہوں میری اپنی ذاتی مفات ذاتی تشہیر کچھ بھی اس میں شامل نہیں اگر کچھ شامل ہے تو تیرا یہ توفہ جو پاکستان ہے جو ستائیس بھی شب کو ملا رمضان کی اس کی محبت میں میں بول رہا ہوں میں اپنے بچوں کی مستقبل کیلئے بول رہا ہوں کہانی بہت طویل ہے بہت لمبی ہے لیکن بہرحال میں اس بات پہ ایک چھوٹی سی بات پہ مختصر سی بات کہتا ہوں کہ آپ اس خوف میں بالکل مت رہیے یا اس وہم میں مت رہیے یا اس الجن میں مت رہیے کہ مجھے کوئی ہاں میں کے طبیعت کی وجہ سے کہ میں کہیں غیر حاضری کرلو اول دن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نہ ہو لیکن اس وہم میں یا اس گمان مت رہیے گا کہ مجھے کوئی دھمکائے گا یا میں در جاؤں گا ایسا ممکن نہیں کھلا ڈولا انسان ہوں آیت الکرسی پڑھتا ہوں اپنا حسار کھیجتا ہوں پھر وہ جانے اس کے فرشتے جانے پھر مجھے کوئی شکر نہیں آپ اپنا ایمان پکر رکھیں اللہ پہ یقین رکھیں ملک کے ساتھ اپنے بچوں سے پیار کریں اپنے بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں کے ساتھ صفقہ سے پیش آئیں آپ دیکھیں گے دنیا کیسے تبدیل ہوگی مگر آپ کو تبدیل ہونا ہے آپ تبدیل ہوں گے تو آپ کی دنیا تبدیل ہوگی اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ ایک آدمی سے کیا فر پڑتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گا اسلام علیکم